باننے کی ہم کوشش کریں انشاءاللہ بس یہ آخری سوال ہم لے لیں گے آئین سوال کیا کہ ہم سفر میں ہیں اور جمعہ کا معاملہ آ گیا تو کیا بغیر خدبے کے جمعہ ہو سکتا ہے تو یاد رہا کہ جمعہ کے لئے خدبہ شرط ہے خدبے کے وجہ سے ہی جمعہ کی زہر کی رکعتوں کو دو کر دیا گا چار کے بعد ہے دو رکعت خدبے اور دو رکعت ہی ہیں اسی وجہ سے بہت سارے صحابہ کے اخوال تھے کہ جو عید کی نماز چھوڑ دے وہ چار رکعت پڑے اس لئے کہ دو رکعت خدبے کی اور دو رکعت ہی ہیں لیکن بہت سہی مسئلہ دو ہی پڑے لیکن یہ اس وجہ سے اللہ نے اس میں تخویف کی چار رکعت میں تو لہٰذا جب کوئی شخص جمعہ پڑھ رہا ہو تو خدبہ اس کے لئے ضروری ہے اگر خدبہ نہیں تو پھر وہ لوگ زہر پڑھیں گے اور سفر میں ہے تو ویسے بھی مسافر کے لئے جمعہ نہیں یاد رکھی مسافر کے لئے جمعہ نہیں ہے بچے کے لئے جمعہ نہیں ہے غلام کے لئے جمعہ نہیں ہے عورت کے لئے جمعہ نہیں ہے چاہے تو یہ چاروں پڑھ سکتے لیکن ان کے لئے ہے نہیں ٹھیک ہے تو رہاض آپ سفر میں ہیں لیکن اگر آپ چاہتے جمعہ کا سواب اٹھائے سبھی مسافر اور پڑھ سکتے ہیں تو خدبہ لیکن ضروری ہے خدبہ آپ دیں گے اور خدبے کے بعد پھر جمعہ ہوں گی انشاءاللہ پھر اس کا سواب ملیں گا وآخر دعوانا ان الحمد